ڈائیز جاتے ہیں آپ لوگ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا دس ٹائم سیزنگ کمانڈز ہم لوگ آٹو گیٹ کے اندر ورک تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں جو ہمارا طریقہ ایک آر ہے ورک کرنے کا وہ اسی پرانا طریقہ ہے جو ہمارا ایک ہی جو جس طریقے سے ہم جو ہمارا سٹینڈڈ جو ہمارا بنا ہوا تھا اسی طریقے سے ہم لوگ کام کر رہے تھے آج جو اس ویڈیو میں جو میں چیزیں بتانے جا رہا ہوں آپ کو یہ آپ درہا گوھر سے دیکھئے گا اور اس میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ کام کر دے ہوئے مزا آئے گا سب سے پہلی کمانڈ ہے میرے پاس ڈراوال ڈراوال ایک چھوٹا تھام کمرہ بناتے ہیں اس کے ساتھ اٹیچ واش روم بناتے ہیں اس کے اندر وہی چیزیں جو ہے کرتے ہیں جیسے ہم لوگ اپنی روٹین میں کرتے ہیں ڈراوال اس میں میں نے کمرہ لگائی ڈoqueو ڈaqueو انٹر کیا اس میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے ٹھیکنس چینج کر لینی ہے اس کی یہ میں نے اس کی لینڈوئی چینج کر دی ہے لینڈوئی چینج کرنے کا طریقہ کار میں نے پہلے بتایا ہوا ہے ویڈیوز میں ٹھیک ہے اس میں آپ لوگوں نے کرنا کس ہے ڈوڈے لگے آئے ڈوڈے لگوں کرنا ہے ڈوڈے لگے آئے کی ٹھیکنس دینے کے لیے ٹی انٹر کر لینا ہے ایک ہی دفعہ ٹی انٹر کریں گے نو انچ اس کو آپ دے دیا ٹھیک ہے اب میں نے کمرہ اس میں بنایا جی فارکنبل پندرہ پوٹ بارہ پوٹ پندرہ پوٹ ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پہ کلک کر دیا آٹومیٹکلی اس نے پورا کمرہ بنا دیا ڈبل وال کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہوتا تھا سنگل وہ لائن ڈال کے اس کا آف سیٹ پھینکتے ہیں نو انچ پھر اس کا جو ہے وہ اس طریقے سے ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں تک ایک کمانڈ ہماری کمپلیٹ ہوگی دوسری کمانڈ ہے ہمارے پاس وال آف سیٹس اب یہاں پہ ایک کمرہ بن گیا اس کے ساتھ میں نے دوسرا کمرہ بنانا ہے دوسرا کمرہ بنانے کے لیے آپ یہ دیکھیں فارکنبل میرے دونوں کمرے جوڑ کے بنا دیتا ہوں ٹھیک اس میں آف سیٹ بہنگتا ہوں میں فارکنبل دس فٹ کا ٹھیک ہم لوگ کیسے آف سیٹ بہنگتے تھے آف سیٹ کی کمانڈ لگائی یہ آف سیٹ بھی کمانڈ لگائی دوس فٹ یہ پھر ڈبل انٹر کیا پھر نو انٹر کی کمانڈ لگائی اب یہاں پہ دیکھیں ایک ہی کمانڈ لگاؤں گا اور دونوں لائنیں آف سیٹ میں چلی جائیں گے ڈبلیو ڈبلیو او انٹر کیا ٹھیک ہے دس فٹ کا آف سیٹ دیا یہ میں نے کلک کیا یہ دیکھیں دونوں لائن کا افسیٹ آپ کے پاس چلا گیا ٹھیک ہے یہ ایکسٹینڈ کر دیا اس کے بعد ہی افسیٹ میں نے دوبارہ اس کا بھی پھینکنا ہے اس کا افسیٹ پھینکیں گے یہ میں نے فلٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ دو کمرے ہمارے بن گئے یہ دیکھیں ٹھیک ہے دو کمرے بن گئے اس کے بعد ہے فارغی ریبل یہ والی وال جو اندر والی وال ہے یہ مجھے3.4 بھی چاہیئے اس کو ہم کیسے کریں گے اس کو اے یا تو سٹچ کریں گے یا ہم اس کو آفسیٹ بھی گئیں گے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے کیسے کرنی ہے WOT انٹر کیا ٹھیک ہے اس کو 364 بھیish یہاں پہ میں نے 374 بھیدی diagnosed دیکھنے دی یہ کلک کیا جس سائٹ پہ آپ کلک کریں گے دوسری سائٹ آپ کی وہ 374 بھی آ جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے اس لائن پہ کلک کرنا ہے تو یہ والی بھی خن Tribe پہ آ جائے گی یہ دیکھیں میں نے اس پہ کلک کیا تو یہ دونوں آپ کے ساڑھے چار انچ پہ چلے گئے ہیں ٹھیک ہو گیا جی یہ تھا آپ کا تین کمانڈز آپ نے لگا دیئے ہیں اب یہاں پہ ٹھیک ہے یہ چیزیں یہاں پہ میں نے بتا دیئے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ ہم نے پوٹ کرنا ہے جی دور لگانا ہے دور کیسے لگائیں گے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں آفسیٹ لگاتے ہیں ساڑھے چار انچ کا ساڑھے چار انچ کا لگا کے پھر تین فٹ شینج کرتے ہیں پھر ایکسٹینڈ کرتے ہیں پھر اس کو ٹرم کرتے ہیں پھر کہیں سے آپ ڈور لے کے آتے ہیں اس کو یہاں پہ آوکے فٹ کرتے ہیں ٹھیک ہو یہ اڑا دی میں نے لائنے اب یہاں پہ طریقے کار دیکھیں ڈ میں نے کمانڈ لگائی ڈی کمانڈ لگائی تین فوٹ چینج کی ان چیز میں آپ کو قٹ hein میں نہیں لکھنا Gonna کچھ سادھے چار اندھ چھوڑ گیا اس نے دور لگانا ہے یہabus ک گیا ہوتا کے کلک کیا یہ کلک کیا یہ کلک کیا یہ کلک کیا وہ دور گیا درابادہ میں اس پر بھی میں نے لگانا یہاں پہ میں نے کلک کیا وہ دور لگیا ٹیق ہے میں نے کہیں کہ کوئی ا biom понравinte نہیں کیا کوئی ایکٹینڈ نہیں کیا سمپلی کمانڈ لگائی اور دور پٹ ہو گیا اسی طریقے سے ہم لوگ انہیں ونڈو کیسے فٹ کرنی ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں سینٹرل لائن لگاتے ہیں سینٹرل لائن لگا کے پھر اس کا سینٹر نکالتے ہیں نکال کے پھر اس میں ملٹی لائن لگاتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں ہم لوگ اب یہاں پہ دیکھیں جی اے ڈیو میں نے کمانڈ لگائی ویڈز اس کو دے دی میں نے فارکرمپل جی آٹھ فٹ کی کھڑکی لگانی ہے نائٹی سکس یہ اس کو اگر آپ نے سینٹر میں لگانی ہے تو پھر آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے ٹک کریں گے یہ اس کے سینٹر میں میں نے لگانی ہے وہ دیکھیں ونڈو لگا دی اس نے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر اس کے یہاں سے نو انچ چھوڑ کے یا یہاں سے نو انچ چھوڑ کے تو مجھے چار فٹ کی کھڑکی چاہیے اس میں تو وہ کیسے لگائیں گے یہ دیکھیں یہ کھڑکی چار فٹ کی ہم نے لگائی 48 یہاں پہ میں نے ہٹا کے یہ میں نے یہاں سے اس کو دے دیا نو ہنچ یہ کلک کیا یہ دیکھیں لگ گئی کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کیا ہم لوگوں نے کمانڈ لگائی اور کھڑکی لگا دیا کمانڈ لگائی دور لگا دیا ٹھیک ہو گیا ہماری ہو گئی پانچ کمانڈ ان پانچ کمانڈ کے اندر آپ لوگوں نے کافی کچھ جو ہے وہ گین کیا ہوگا ٹھیک ہے ہمارا کتنا ٹائم جو ہے وہ بچ گیا وہ آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا اب آگے چلتے ہیں پارکزمپل ہم نے ایک کارنر ونڈو لگانی ہے یہاں پہ کارنر ونڈو ہم لگائیں گے اسے ڈبلو ڈی ڈی کمانڈ لگائیں گے ڈبلو ڈی ڈی ٹھیک ہے اس میں اس کا سٹائل میں نے نکالنا ہے پارکزمپل یہ والا سٹائل دے گیا ایک ہی کمانڈ ایک ہی جو ہم نے دی ہے ورث دینی ہے بی کی بھی ورث دینی ہے ٹھیک ہے ایک ہی ورث پارکزمپل میں نے دی دی پانچ فٹ یہاں پہ میں نے سکسٹی لکھنا ہے یہاں پہ میں نے دوسری سائیڈ پہ میں نے دو فٹ کی کھڑکی دینی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے کلک کیا یہ دیکھیں ایک سائیڈ اس نے لگانی ہے لگائی ہے پانچ فٹ کی اور ایک سائیڈ پہ اس نے لگائی ہے دو فٹ کی اب اس کا سٹائل میں نے چینج کرنا ہے سٹائل چینج کرنے کے لیے بھی آپ نے یہاں پہ صرف سٹائل انٹر کرنا ہے یہ آپ کو سارے کے سارے سٹائل دے دے گا ٹھیک ہے جس کی سٹائل کے اندر بھی آپ نے لگانی ہے وہ آپ کو اسی سٹائل کے اندر ونڈو پٹ کر کے دے دے گا وہ دیکھیں لیکن یہاں پہلے سے ونڈو لگی ہوئی تھی اس وجہ سے اس نے یہ نئے لگائی میں نے یہاں پہ دوبارہ لگانی ہے ڈیو ڈی ڈی کے مانڈ لگائی یہاں پہ میں نے سٹائل سیلیکٹ کیا اس کو چاروں یہ جس طریقے سے یہ ڈیمنشنیں دی ہوئی ہیں اسی طریقے سے ہم ڈیمنشن دیں گے یہ کلک کریں گے اور یہ پوری کی پوری کارنر ونڈو ہمیں لگا کے دے دے گا ٹھیک ہو گیا ساتھوں ہی کمانڈ ہے ہمارے پاس پلین آف سٹیرز پار ایک دیمپل جی ہمارے پاس ایک کمرہ بنا ہوا ہے یہ والا کمرہ بنا ہوا ہے جی کتنا یہ کمرہ میں نے سٹیر کے لیے یوز کرنا ہے یہ کتنا بنا ہوا ہے دس پوٹ بھائی اس کو ہم یہاں سے چینج کر دیتے ہیں اس کو چینج جی جی میں لے جاتے ہیں گیارہ پھٹ تھی یہ نیچ ٹھیک ہے یہاں سے سٹیر چڑھاؤں گا اس طریقے سے میں لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے اس کو ہم دو پھٹ چھوٹا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آٹھ پھٹ کا رکھ لیتے ہیں میں نے کمانڈ لگائی لٹی جے لٹی جے کمانڈ لگاؤں گا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سٹیر ہے یہ سٹیر ہے یہ سٹیر ہے تینوں قسم کی سٹیرز ہیں اب یہاں پہ یہ نائٹی سکس ہے میرا یہاں پہ اس نے لگا دکھا ہوا ہے نائٹی سکس ٹھیک ہے یہاں پہ فورٹی ٹو اس کی لینننگ ویٹھ ہے فورٹی ٹو ٹرےڈ ویٹھ ہے ٹرےڈ مجھے جو ہے وہ سٹیر ویل جو ہے وہ بارہ آئیں چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ مجھے چاہیے جی ٹرےڈ رن جو ہے وہ چاہیے دس انچ کا اٹھارہ سٹیپ چاہیے نو سٹیپ یہ چاہیے ایک سائیڈ پہ مجھے دس سٹیپ چاہیے ٹھیک ہے یہ میں نے کلک کیا یہ کلک کر دیا ٹھیک ہے اب یہاں سے میں نے اٹھایا یہ یہاں پہ لگا دیا اس کو میں نے فورٹی ٹو انچ موو کر دیا اور یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو میں نے میرل کر دیا تو یہ سٹیپ ادھر چلے جائیں گے ٹھیک ہے یہ یہاں سے ڈاؤن بھی ہو گیا یہاں سے اب بھی ہو گیا آپ کی طرف ہم نے دیئے تھے اس کو یہ کمرہ ہم نے صرف آپ کو ایک دیئے ٹھیک ہے آپ کا کمرہ جو ہے وہ اسی جسے حساب سے ہوگا اسی حساب سے آپ نے اس کو فٹ کرنا ہے فٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو جو ہے نو ایک تھوڑی سی چاہیے ہوتی ہے جو ہے رینمائی چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اٹھوی کمانڈ ہے ہمارے پاس کرٹن پلین اب کسی بھی ونڈوز کے ساتھ ہم نے کرٹن ڈالنا ہے تو وہ کیسے شو کریں گے اس کی ہم نے کمانڈ لگانی ہے سی ایل پی سی ایل پی کمانڈ لگا کے اس پہ میں نے کلک کرنا ہے یہ کلک کیا انٹر کیا یہ دیکھیں پورے کا پورا اس نے کرٹن ہمیں دے دیا کہ اس سائٹ پہ ہمارا کرٹن جا رہا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس ہے چیسٹ پلین چیسٹ پلین فار ایک دیمبل کیا چیز ہے ہم نے اس ایریے کو ڈریسر بنانا ہے ڈریسر بنانے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنی یہاں پہ لائن لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہ فلٹ کرتے ہیں یہاں پہ یہ لائن لگاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ لوگوں نے کیا کمانڈ لگانی ہے سیمپل وائی جی وائی جی کمانڈ لگائیں گے یہ آپ نے اس سے سلیکٹ کیا یہ سلیکٹ کیا انٹر کیا یہ کلک کر دیا اور وہ آپ کی پوری کی پوری وارڈ روپ تیار ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ نے کوئی آپ سٹ نہیں پھینکا کوئی ایکسٹرہ لائن نہیں لگائی آپ نے صرف وائی جی کمانڈ لگائی اس کو صرف آپ نے پاتھ دیا اور وہ اس نے تیار کر کے دے دیئے ٹھیک ہے آخری کمانڈ اور دسمی کمانڈ ہے آٹو فکسٹرنگ آٹو فکسٹرنگ کیا چیز ہے آپ نے پارک دنبت یہ بیڈ روم بڑھایا اس میں آپ نے کیا کیا جے جے کی کمانڈ لگانی ہے جے جے کی کمانڈ لگا کے آپ نے یہاں پہ یہ سارے آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں یہاں پہ کلک کریں گے بیڈ روم ہے یہ ریکٹنگل دیا ٹھیک ہے یہ آپ کا بیڈ روم پورے کا پورا تیار ہو گیا جو چیز نہیں چاہیے ہوں ہم ریموو کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جے جے کی کمانڈ لگا کے فارک دنبت آپ کو ڈائننگ چاہیے یہ ریکٹنگل لگائیں گے وہ ڈائننگ بھی ڈال کے دے دے گا ٹھیک ہے آپ کو لاؤنج چاہیے وہ بھی آپ کو لاؤ کے دے دے گا جس طریقے سے آپ کو آپ اس کو کہیں گے وہی کام کر کے آپ کو وہ دے دے گا ٹھیک ہے ہمارا کمرہ تو بہت چھوٹا سا ہے جس کی وجہ سے یہ جو اس نے سوکھے ڈالے ہوئے ہیں اسی حساب سے باہر جا رہے ہیں ہمارے کمرے تو بڑے بڑے ہوتے ہیں یہ تو میں نے چھوٹا سا ایک دیمپل کے لیے بنایا تھا ٹھیک ہو گیا جی یہ تھی ہماری دس کمانڈز ان دس کمانڈز کو استعمال کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے سیمپلی ایک چھوٹا سا کام ہے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ قسم کا پلگین ہے پلگین آپ نے انسٹال کرنا ہے اس کا نام ہے وائی کیو آرچ یہ آپ والا پلگین ہے انسٹال کریں گے ڈالنوڈ کیسے کرنا ہے انسٹال کیسے کرنا ہے ویڈیوز کا لنک موجود ہے ڈسکرپشن کے اندر آپ لوگ جو ہے وہ وہاں سے دیکھ کے اس کو ڈالنوڈ کریں انسٹال کریں اس کے بعد یہ آپ لوگ کمانڈ استعمال کر سکتے ہیں ادر وائز اگر آپ کے پاس وائی کیو آرچ نہیں ہے تو یہ آپ لوگ کمانڈ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اٹو کیٹ کی کمانڈ نہیں ہے وائی کیو آرچ کی کمانڈ ہے ٹھیک ہو گیا تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں